اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ان سے خوشی اپنی زندگی گزار رہی ہوں گے آج کی ویڈیو کا آغاز ہو رہا ہے جی ناشتے سے یہاں پہ بڑے دیسی محول میں بیٹھکیں ہم لوگ جی ناشتہ کر رہی ہیں صبح کا ٹائم ہے دہی ہے ساتھ میں حلبہ بنا ہوا ہے اور یہ جب سالن تھا تو ناشتہ کرنے کے بعد جی مجھے خیال آیا کہ فریج میں تو مینگو پڑے ہوئے ہیں تو میں جی مینگو کو اب آپ کو دکھاتی ہوں میں نے اس طریقے سے اس کی بریق سی جو لیئر ہے چھلکہ اتار دیا ہے تو اس کے بعد جی یہ چھلکہ جو ہے اتار کے سائیڈ پہ کر دوں گی باقی کا جو عام ہے وہ بھی چھیل لوں گی اور عام کو کیوبز میں کاٹ کے فریج میں رکھ کے تھنڈا کر کے کھاؤں گی تو اس طریقے سے بہت زیادہ مزا آتا ہے کھانے کا عام ویسے بھی مطلب کھانے کا سی صحیح لگتا ہے کتریوں میں کاٹ گئے لیکن جو اس طرح کیوبز میں کاٹ کے اور کھانٹے کے ساتھ بعد میں کھاتے ہیں نا تو پہلے عام کو تھنڈا کرو بعد میں اس طریقے سے کر کے کھالا تو وہ زیادہ مزا آتا ہے یا پھر یہ بھی کہہ جا سکتا ہے کہ جب عام کو دھوکش طریقے سے اس کا چھلکہ اتار کے آرام سے کیوبز کاٹو کیوبز میں کاٹ لو کاٹنے کے بعد اس کو فریج میں رکھ دو جب وہ فریزر میں رکھ دو جب تھنڈا ہو جائے گا تو آپ اس کو عام سے نوش فرما لیں تو یہ چنکس جو ہیں یہ بڑے ہی مزے کے لگتے ہیں اور اس طرح زیادہ مزا آجاتا ہے عام کھانے کا چلیں جی یہ دیکھیں جی عام کی جو گھڑ رہی ہے وہ سائٹ پہ کر دی ہیں عام کھا لیا ہے یہ بول چوتہ وہ کتم ہو چکا ہے کھا لیا ہو چکا ہے اس کے بعد جی ہم جائیں کہ بزار میں کچھ چیزیں چاہیے تھیں تو میں نے ڈریس پر نوانا تھا اس کے لیے نا مجھے کپڑا چاہیے تھا پلین کپڑا لے کے اس پر ڈزائننگ کروانے تھی تو یہ جو دکان ہے یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے عزت سے پلین کپڑا مل جاتا ہے ساتھ میں ایک دکان پہ گہتے وہاں سے لیسیس مل جاتی ہیں بڑی اچھی لیسیس ہے تو وہ لیسیس بکرہ لے کے اس کو رام سے بڑی ہی پیاری کو ڈیزائننگ کی تھی اس کے بعد جی کھا رہا چکے تھے شام کا وقت تھا یہاں پہ جی شام کے چائے کا ٹائم ہے تو یہ ساتھ میں فروڑ کیک تھا اور بن پڑا ہوا ہے تو اممہ نے پتہ نہیں بن کھانا تھا میں تو کیک کھاؤں کے بڑا ٹلیشیس سا کیک تھا ساتھ میں چائے کے کپ ہیں اینویے چائے بنائی تھی تو شام کے چائے تو ایسی ہمارے روایت میں شامل ہے کہ بھی شام کے چائے تو ضرور ہونی جائے گے اس کے بعد جی یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بڑے ہی بیوٹیفل سے جو بڑے کے یہ گفٹس ہیں یہ دیکھیں جی بہت پیارا گفٹ ہے بڑی ہمینہ سے بنائے گیا یہ کارڈ ہے اس کے سائیڈوں کے بھی کچھ لکھا ہوا ہے اور بڑا اس کو سجایا گیا ہے اور اس کے اندر جی جو اگر آپ نے اس طریقے سے کسی کو گفٹ کرنا ہے تو اس میں آپ کوئی بھی گفٹ رکھ سکتے ہیں کوئی بھی کیچین ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں نیکلس پینڈنٹ رنگ بغیرہ اس کے بعد جی یہ سیکنڈ گفٹ ہے میں سانیا کے گفٹ سے یہ تو میں نے ان کے ویڈیو بنائی تھی مجھے کارڈ اچھے لگے تھے یہ دیکھیں جی یہ کارڈ بڑا اچھا بنا ہوا ہے تو سٹورنٹس نے مہم سانیا کو بڑے بے جو کس طرح کے کارڈ سے وہ دیئے تھے اس کے بعد جی یہاں پہ یہ ہے جی چکن کڑائی تو چکن کڑائی کی آپ شکل دیکھیں کتنی شکل سے سمجھ آ رہی ہے جی تنی مزے کی ماشاء اللہ بہت ہی مزے کی چکن کڑائی تھی ساتھ میں جی سیلڈ تھا اور یہ کالڈ رنگز تھی نان تھے بڑے مزے کا یہ لنچ تھا ہمارا اور اس کے بعد جی ٹیچر ڈے تھا تو ٹیچر ڈے کے بڑے ہی بچوں نے پیارے پیارے سے کارڈ دنا کے ٹیچرز کو دیئے تھی تو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بچوں کو اگر اس طرح کی ایکٹیوٹیز کروائی جائیں تو بچے بہت زیادہ اس چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان کی ان کا انٹرسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے اور وہ مزے سے اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں سار سار سٹڈیز تو ہوتی ہے لیکن اس کے سار سار یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے تو یہاں پہ جی سامنے سارے گفٹ پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جی باری آتی ہے اینڈ پہ پیزے کی پیزا جی اب تو کافی ٹائم ہی ہو گئے میں نے مجھے پیزا کھائے نہیں ہے ابھی ویڈیویں دیکھ رہی ہوں تو مجھے خیال آ رہا ہے چلیں جی کچھ نہیں ہوتا ہے کھا لیں گے ایسا بھی کوئی سین سیناریو نہیں ہے کیوں یہ دیکھیں جی یہ ایک ان ادر پیزا ہے یہاں پہ جی اس کے لوگ جو ہے بڑی ہی مزے کی نظر آ رہی ہے آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اس کے بعد جی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سابسکرائب کرتے ہیں کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں کمنٹ کر دیا کریں کوئی پیار محبت بڑا کمنٹ جو ہوگا اور جی یہ سارے جو ہیں یہ گفٹ پڑے ہوئے ہیں تو جو چیزیں میری لائف میں چاہ رہی ہوتی ہیں یا جو بھی کچھ ہیپننگ ہو رہی ہوتی ہے میں وہ شیئر کر دیتی ہوں ایسے کوئی سپیسیفیک نہیں ہوتا کیا کہ میں کسی جگہ جا کے بھی لوگ کروں اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ سپیشل نہیں بھئی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں موسیقی